ہمارے یہاں سیور سوسائٹی کے جو ہمارے گیسٹس ہیں وہ اس کو اپریشیئٹ کریں گے کہ سٹیٹ کی تو ہماری ایکسیسز ہیں بعض اوقات وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں آئے سٹنگ اٹھ مائی پوزیشن آئے ریسیو ویریس کمپلینٹس کہیں گاڑیوں کی کسی نے زیادتی کی کسی نے کیا کیا جو ہمارے ڈپارٹمنٹس کی یہ ساری چیزیں ہیں کسٹمز ایز ہول کرٹیسی کو بڑا ہم اس کو کرائم سمجھتے ہیں کہ کرٹیسی اس میں ایک ضبوری ہوتی ہے لیکن چونکہ ہم ایک ایسے کرائم کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کو کچھ لوگ یا ایون سیکشن آف سوسائٹی اس کو وہ کرائم سمجھ ہی نہیں رہے ہیں اگر ہم چھالیہ کہ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بین آئیٹم ہے تو چھالیہ کہ یہ بہت بڑی یوزیج ہو رہی ہے سوسائٹی کے اندر اور ہمیں وہاں بے ایک اچھے ڈیفکلٹی کا سامنا ہوتا ہے کہ دا کرائم اگنس سوسائٹی انڈ دا کرائم اگنس تیز دیار جس بکم ڈیفرنٹ اس سلسلے میں ہم نے جو ایک آؤٹریچ کا آج کا یہ جو ایک ایونٹ ہے اور ہم نے کل سکر میں بھی ایک ایونٹ کیا تھا ہمارے ساتھ رہے اور اس میں ایک اویرنس ہو میں آپ کو پچھلے ایک سال کی اگر میں آپ تو تو آپ کو پچھلے ایک ساتھ رہے تھرٹی ایٹھ میٹرک ٹنز آف چھالیہ ایسو کا تھمپن کر رہے ہیں سر ہم نے نائنٹی میٹرک ٹن آف چھالیہ ایک آنمی انفیکٹ یہ بنی ہوئی ہے اس میں بہت زیادہ یہ دلز کر رہے ہیں اس میں ہماری لائن فورسمنٹ اگنسز بی کامپرمائز ہو رہی ہیں جس کا کسٹمز کی جہاں پہ ہم نے جو ایڈینٹیفائی کیا ہے جو گروپس پہ ایڈینٹیفائی کیا ہے اور ان گروپس پہ ایچولی ہم نے بس کیا ہے کہ اگنسز ہم نے کیسے بھی بنائے ہیں اور ایسے بھی ہوا ہے کہ یہاں پہ میجر بڑے بڑے ڈپس ہوا کرتے تھے ان ڈپس تک میریش دے اور ہم نے وہاں پہ ایک کیسز بنائے ہیں کہ اگنسز فائیاز بھی ہیں اب اس طرح کا ایک ایڈینٹیف فینامینار دکریبن بہت حد تک وہ کم ہو چکا ہو گیا ہے پھر ہم نے اس میں سیکٹرز کو ہم نے فوکس کیا ہے لائک پیو ایل کا پیو ایل میں وہ بھی ایک کافی پرابلم ہمارے لیے بنی ہوئی جی کیونکہ وہ پیو ایل مارکیٹنگ کمپنیز وہاں پہ آپریٹ نہیں کر رہی ہیں تو وہاں پہ کسی حد تک ان کو ایک ایلاوڈ بھی ہے تو وہ ملفریج ہے کہ ہاں پہ اچھی خاصی ہوتی تھی اس میں پھر ہم نے ایک انٹیلیجنسی بیسٹ آپریشن کیے اور اس پورے فینامینار کو بھی بہت حد تک ہم ریڈیوز کر چکے ہوئے ہیں اسی طریقے سے باقی جو مختلف سمگلنگ آئیٹمز ہیں اب یہ میں صرف ان سمگلنگ آئیٹمز کی میں بات کر رہا ہوں کہ جن کو ہم نے ڈسٹرائے کرنا ہے جو کہ افغان ٹرانزٹ میں یا جو ایرینین گوڈز ہمارے پاس آ رہی ہیں ان کے سیجر فیگرز چھ مہینے کے ہمارے سیجر فیگرز ہیں باوٹ 1.2 بلین روپیرز ہر مہینے ورلڈ کسٹمز ارگنیزیشن کیا سپائسز میں انٹرنیشنل کسٹمز دے ہر سال کو میموریٹ کیا جاتا ہے اس سال کا تھیم سکیلنگ اپ آف کسٹمز ڈیجیٹل ٹرانسفورمیشن بای ایمبریسنگ ڈیٹا کلچر اینڈ بیلنگ ڈیٹا ایکو سسٹم ڈیٹا پہ ہمارا فوکس رہے گا جس میں ہماری ٹریننگ بھی ہوں گی اس میں ہماری سٹاف کی ٹریننگ بھی ہوں گی ڈیٹا انٹرچینج اس میں ہمارے لیے ایک بہت امپورٹنٹ ایریا ہے جس پہ ہم کام کریں گے اور ہم اس کو فیچرسٹکلی یہ دیکھیں گے کہ مختلف جو انٹر ڈیپارٹمنٹل ڈیٹا ہے اس کو ہم کیسے ہم شیرنگ کر لیں ہمیں عام طور پہ معلومات نہیں ہوتی کہ جو ہم ایکٹیویٹی کر رہے ہیں وہ مختلف اجنسز کر رہی ہوتی ہیں این ایف is doing the same work پولیس is doing the same work کسٹمز is doing the same work but when it comes to certain collaborations تو اس میں ہمارے پاس انفرمیشن بہت کام ہوتی ہے تو ہمارے لیے ایک ڈیٹا کا یوزیج اور ڈیٹا کے انیلیٹکس بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں اس پہ کام کر لیں ہم سٹاف کو سٹیفیکیٹس بھی دے رہے ہیں for their better performance ہم ان کو اکنالیج کر رہے ہیں ایک موٹیویشن ہے سٹاف کے لیے ہے world customs day کے اوپر ایک ہماری پریکٹس ہے آج کی goods اس میں مختلف اس کو اگر ہم اس کا break down کر لیں تو تقریباً 18 lots ہمارے good کا چھالیا یہ ہیں اس کے علاوہ اور lots بھی ہیں توٹل ملا کے وہ تقریباً 66 lots ہماری یہ بن جاتی ہیں اس کی 58 million اس کی total value ہے اور اس میں 36 metric ton good چھالیا ہے اور اس میں good کا بھی ہے میسیج یہ ہے کہ ہم as a department as an organization ہم کتنا effectively کام کر سکتے ہیں ہماری کچھ successes بھی رہی ہیں all these last two quarters میں جس میں ہم نے at least جو کہ major dumps تھے یا جو کہ major smuggling groups تھے ان کو ہم نے bust کیا ہے وہ ابھی exist نہیں کر رہے ہیں ان کے against ہم نے cases کیا ہیں smaller quantities movements ہو رہی ہیں ان کو بھی ہم vigilance کر رہے ہیں information based operations پہ ہم اس وقت فوکس کر رہے ہیں as a whole our performance has been better and we are meeting the targets revenue targets custom بہت اچھا کام کر رہا ہے منشاہ سے ہماری نسلوں کو جو ہے نا پاک کر رہا ہے اور کیونکہ یہ جو ہے نا ہماری نسلوں کے لئے بہت نقصان دے منشاہ جتنا بھی ہو سکے کہ میں تو کہتا ہوں کہ اس پہ بینڈ لگ جانا چاہیے اس کو ختم کر دینا چاہیے جب یہ ہمیں آویلیبل ہی نہیں ہوگی اور اس کی smuggling ہی نہیں ہوگی تو یہ ہمارے لئے بڑا اچھا اقدامات ہوں گے کہ ہماری آنے والی جو generation ہے وہ اس سے بچے گی تو یہ بہت اچھا اقدامات ہے اور custom intelligence کو تقریباً جو ہے ایسی کاروائیاں کرنی چاہیے اور کرتے رہنے چاہیے ہیدراباد کی عوام کے لئے میں یہی میسیج دوں گا کیونکہ ہیدراباد میں جو ہے منشاہات گھٹکا میمپوری یہ چیزیں بہت عام ہیں اور جو ہے smuggling شدہ جو مال جو ہے نا ادھر بہت جو ہے کیونکہ highway لگتا ہے دائرتی باتیں کئی سے اندرونے شہر سے ادھر جو ہے گاڑیاں آتی ہیں تو smuggling کا بہت جو ہے رجان ہے تو smuggling جو ہے وہ واقعی custom جو ہے بہترین کام کر رہا اور صادق اللہ صاحب ہمارے لئے ایک نعمت کے ثابت ہیں